جس طرح سے پنجاب اور وفاقی حکومت کی جانب سے یہ دعوے کیے جارہے ہیں کہ زمان پارک میں دہشتگرد تربیت حاصل کر رہے ہیں اور اس وقت تیس سے چالیس دہشتگرد وہاں موجود ہیں اگر پاکستان تحریکن صاحب نے چوبیس گھنٹوں میں دہشتگردوں کو پولیس کے حوالے نہ کیا تو سخت کاروائی ہوگی اور جس طرح میں نے ذکر کیا عمران خان صاحب نے یہ جو ٹویٹ کی کہ یہ ان کی اگلی گرفتاری سے پہلے آخری ٹویٹ ہو سکتی ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ڈر رہے کہ میں اگر حکومت میں آ گیا تو ان کو ایناروں نہیں دوں گا اور بھی انہوں نے کہا کہ میں منتظر ہوں کوئی مجھ سے بات چیت کرے اس پر بھی آپ تفسرہ کر دی جئے گا تجزیہ دے دی جئے گا ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ کیا زمان پارک میں ایک بار پھر آپریشن کی تیاری ہے عمران خان صاحب کے خطشات اور وزیر الدفاع خواجہ عاصف بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اندیا دے چکے ہیں تو کس طرف حالات لگ رہے ہیں آپ کو جاتے ہوئے آمیر صاحب دیکھیں عمران خان صاحب نے جو کہا ہے نا جو آپ کہہ رہی ہیں ابھی کہ منتظر ہوں کوئی بات چیت کرے وہ منتظر اسی گیٹ نمبر چار کے ہیں جہاں سے کال نہیں آ رہی جہاں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا انہوں نے قطر نہیں کہا کہ حکومت بات کر لے پنجاب حکومت بات کر لے یا وہ وزیر آدم سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں دیکھیں جو مشورات چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا وہ سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے کہ شہباز شریف زرداری صاحب اور عمران خان بات چیت کر لیں تاکہ وہ بھی اس مخمسے سے باہر نکلیں کہ الیکشن کے لیے کیا راستہ اپنایا جا سکتا ہے اور عمران خان صاحب جو خدشات ظاہر کر رہے ہیں اور جو کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید میرا آخری ٹویٹو اریسٹ ہونے سے پہلے تو فیلال اریسٹ ہونے کا تو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کا بھی اور کوئی جہاں پہ ویلکم بھی ہو اور آپ کو مرسڈیز پہ بلائے جائے وہاں پہ کوئی اس طرح کا رسک نہیں لے گا کہ فوراں آپ کو اریسٹ کر لے اور اگلے گھنٹے میں پھر چھوڑنا پڑے یا پھر سسٹم ملٹانا پڑے تو ابھی میرا خیالہ بنوبت نہیں آئی لیکن عمران خان صاحب کی یہ گفتگو کہ وہ بار بار جو اسلامباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے کر رہے تھے اور اب پھر کی کہ کوئی ڈرا رہا ہے یعنی آرمی چیف کو ڈرا رہے ہیں لوگ کے جی اور وہ ظاہرہ اشارہ زرداری یا شہباز شریف کی طرف ہی ہوگا نا اور تو کسی کی طرف نہیں ہوگا کہ جی یہ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ جی دیکھیں اگر عمران خان آگیا تو آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کوئی اب سٹریٹیجی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ایک طرف وہ ایک بیان دیتے ہیں دوسری طرف وہ دوسرا بیان دیتے ہیں یعنی وہ تھریٹ بھی ساتھ شروع کرتے ہیں ڈاؤن بھی ہوتے ہیں دہشت گردوں کی لسٹ فرو خبیب نے ٹھیک بات کی کہ کوئی لسٹ ہی بتا دیتے لیکن جو کچھ وہاں پہ جاتے وقت دو تین دفعہ ہو چکا ہوا ہے کہ آپ وہاں جائیں زمان پارک میں اور پولیس والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی پیٹرول بم چلائے گے اور عمران خان نے انہیں پھر پرسون جسٹیفائی کر دیا کہ کیا فرانس میں ایسا ہوا پیرس کے اندر ایسا ہوا کہ پولیس پہ پیٹرول بم جلائے تو انہوں نے بدلے میں ان کے اوپر حملے کر دی ہوں مطلب وہ مضمت کرنے کی بجائے اس گھناؤنی حرکت پہ مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں اور پھستے چلے جاتے ہیں کہ جناب پھر تو وہ سارا کچھ ٹھیک ہے جو وہ مضمت نہیں کرتے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس کو گھراؤ کر کے بجائے اس کے کہ وہ ایک طرف وہ لے کے چلیں کہ یہ پہنچے کیسے اس کی انکوائری ہو وہ ہر روز ایک نیا بیانیاں پرانے کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں اور پھر پرانے کی طرف واپس چلے جاتے ہیں ان کو بالکل کلائریٹی نہیں ہے وہ صرف گیٹ نمبر چار کھلوانا چاہتے ہیں کہیں عوام نہیں ہیں کہیں ان کی اپنے لیڈرز نہیں آج کتنے دن کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کے بیانات میں نام دیا اپنے ٹویٹ میں کہ یہ زیادہ ہوئی اور وہ ظاہر ہے کہ پھر فواج چودری صاحب کی جو اہلیاں ہیں انہوں نے گلا بھی کیا کہ جناب آپ ہمیں بھولی گئے کیونکہ فواج چودری نے رات فوج کا حمایت میں جو بیان کر دیا چونکہ ہمارا اگلا سیگمنٹ اس کے اوپر ہے ہم کریں گے بات اس کے اوپر دہشتگردوں کی موجودگی کا دعویہ تو عمران خان کے لیے تو اچھا یہ تھا نا کہ یہ گھر کھلا ہے میں نے بندے سارے بھیج دی ہیں اور جو باہر جا رہا ہے آپ پکڑتے جائیں جو دہشتگرد ہے میں اپنے گھر میں کسی کو نہیں رکھوں گا اس سے زیادہ نہیں ہوتی ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے ارسٹوں نے کہیے میں آپ کو بتا دوں ان کے ساتھ جس طرح کا ٹریٹمنٹ چیف جسس آف پاکستان نے کر دیا اور ان کو پھر اگلے دن وضاحت بھی دینی پڑی اور اس کے اوپر مزید وضاحت مریم نواز نے کی تو وہ ٹریٹمنٹ ایک ملزم کا کبھی کسی کو نہیں ملا یہ بالکل فقید المثال تھا اور آپ بے فکر رہے ہیں کہ ان دنوں میں ابھی آپ کو ارسٹ نہیں کیا جائے گا آپ صرف اپنے آپ کو ٹھیک کریں جو آپ کو الیمینیشن کا خطرہ ہو رہا ہے الیمینیشن اس طرح کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑتے جا رہے ہیں یا آپ کہیں گے کہ چھڑوایا جا رہا ہے جیسے ماضی میں آپ کے پاس لائیا گیا تھا تو اس کی تیاری کریں کہ آپ مقبولیت کے ساتھ الیکشن قبولیت کا لے لیں گے یا پھر یوں ہی کرتے چلے جائیں سہی ہے جی آیا صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب دہشتگردوں کے لئے الٹی میٹم دیا ہے پنجاب حکومت نے چوبیس گھنٹے اور عمران خان صاحب کو بھی خدشات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ان کے گھر کے باہر موجود ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایک بار پھر جس طرح پہلے سیٹویشن ہوئی زمان پارک میں آپریشن کی کیا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی وہی صورتحال ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب کی ٹوئٹ کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرح اور حالات کو نومل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو الٹی میٹم ہے اس میں تو سمجھ آ رہی ہے کہ بس یہ بڑک ہے کہ جی تیس سے چالیس انٹیلیجن سے تلات ہیں آپ بتائیں فروح حبیب نے بلکل ٹھیک جواب دیا اس کا کہ جی سرچ وارنٹ لے ہیں آگے سرچ کر لیں کون کون ہے بیسیکلی تو آپ کورنر کرنا چاہ رہے ہیں بلکل تاکہ سانس بھی لینا مشکل ہو جائے اصل تو جو سمجھ میں آ رہی ہے چیز اور مقصد ایک ہی ہے الیکشن نہیں کرانے اس کے لیے جتنا مرضی بڑی قیمت چکانی پڑے ملک کا بیڑا گھرک ہو جائے محشت برباد ہو جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف یہ ہے کہ ہم نے چکے الیکشن نہیں کرانے سارا کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے اور جی لیول پلائنگ فیلڈ میرا سوال پھر وہی ہے کہ وہ جب کہا گیا کہ ہم نے یہ ہونے دیا کیوں ہونے دیا آپ نے بھائی کہ ہم نے ایکسپوز کرنا تھا ایکسپوز اس طرح کرتے ہیں چیزوں کو اور یہ جو لوگ چھوڑے ہیں ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا بہت سے لوگ چھوڑ گئے تھے اچھا پھر وہ پارٹیوں میں واپس بھی آئے اتضاد اس نے ایک وقت پہ چھوڑ گئے تھے پھر وہ واپس آئے وزیر داخلہ بنے بات ہی ہوتی ہے کہ یہ مطلب ایک خاص محول جب بنا ہوتا ہے تو کچھ لوگ نہیں اس کو برداشت کر پاتے اور وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں یا کہتے ہیں یار چھوڑو جہنم میں جائے سارا کچھ میں کس عذاب میں پسا ہوں کہ میں مطلب اس سے نکل جاتا ہوں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں لیکن مطلب تاریخ کا سبق یہی ہے کہ آپ آج تک نہ کسی پاپولر پارٹی کو ختم کر سکیں نہ یہ ختم کر سکیں گے بات بالکل ٹھیک تھی جب سپریم کورٹ بھی یہ بار بار موقع دے رہی ہے کہ جی کہیں بات کر کے معاملات کو تیہ کر لیا جائے اب مسئلہ وہی ہے نا کہ بات اب کس سے کرنی ہے ساری لیڈرشپ تو آپ نے پکڑ کے اندر ڈال دی اس کی اور پھر آج جب غالباً میں کہیں دیکھ رہا تھا اٹرنی جنرل سے بھی پوچھا گیا کوئی چانس نہیں ہے تو مذاکرات کیوں کریں گے اس لیے کہ الیکشن ہو جائے وہ چکے آپ کی نیت نہیں ہے الیکشن کرانے کی اس لیے اور کچھ لوگ جس طرح سے آمیر میر صاحب کی آج میں میڈیا ٹاک دیکھ رہا تھا کچھ تھوڑے پرو ایکٹیب بھی ہوئے ہیں لوگ کہ ہاں جی ایسی کی تیسی وہ ظاہر ہے آپ کبھی نا وہ پرانی ہماری کبھی فلمیں دیکھیں نا پنجابی یا اردو بھی دیکھ لیں اس میں جو ایکسٹراز ہوتے ہیں نا ان کے تاثرات بڑے غور طلب ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے وہ اس طرح سے شو کرا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہیرو تو پاگل آدمی اس کو تو پتہ ہی نہیں ایکٹنگ کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے کرائیں تو میں ان کو بتاؤں گا تو یہ کچھ اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے میرا خیال ہے اس کو اس حد تک نہ بگاڑا جائے کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اور پھر اس کو ریبیٹ کرتا ہوں کہ ریاست سے نہیں لڑا جا سکتا ریاست قابو پالیا کرتی ہے معاملات پہ لیکن ایٹ کاسٹ مطلب اس کی قیمت کم سے کم ہونی چاہیے اتنی قیمت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مدتوں تک وہ قیمت چکاتے رہیں میرا صرف یہ کہنا ہے میری صرف یہ عرض ہے کہ ان کو افہام و تفہیم سے مذاکرات سے کئی چیزیں حل کر لی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بارال جو لوگ کر رہے ہیں وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اس کی یقیناً وہ میری بات پہ غور نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کر بھی لیے نہیں کرتے ہوتے ہیں